میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا کہ میں جم میں تھا اور میں سارا دن نا مطلب اس وقت میں ٹریننگ دے رہا تھا کلائنٹس تھے میرے نا تو میرا ادھر ہی ماس کا جب وقت ہو تو ادھر ہی پڑھ لیتا تھا تو ہمارے جدر میں رہتا ہوں وہاں سے نا ایک شخص آئے ان کی ڈائیبیٹیز کافی بگڑی بھی تھی تو میں ان کو نا ڈائیبیٹیز ان کو بتا رہا کاؤنسلنگ کر رہا ان کو بتا رہا تو اسی دورانہ کافی زیادہ بڑی عمر کے تھے کہتے ہیں آپ بھی ادھر ہی رہتے ہیں میں نے کہا جی مسجد میں نہیں دیکھا کبھی آپ کو تو کہا اب سر آپ پہلے اپنی ڈائیبیٹیز ٹھیک کر لیں مجھے بعد میں جج کریں اس وقت جو کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ آپ ہی کے فائدے کی ہے لیکن وہ بات مجھے اس طرح سے ہٹ کی کہ یہ نہیں کہ اس نے مجھے دیکھا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ بزرگ ہمارے مسجد میں بیٹھ کے لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے تھے یہ بھی نہیں آرہا وہ بھی نہیں آرہا کوئی بندہ اگر واقعی مسجد میں جاتا ہے تو اس کا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنی جو عبادت کرنی ہے اس نے جو اپنا اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے اس کے لئے جا رہا ہے وہ کون ہوتا ہے کسی کو جج کرنے والا ہے یہ نہیں کہ اس کی یہ بات کرنا ظاہر سی بات یہی تھا کہ وہ یہی کہہ رہا تھا کہ شاید میں نماز نہیں پڑتا یا شاید میں عبادات میں کمزر ہوں یا شاید میں بہتر مسلم نہیں ہوں تو یہ تو بڑا جنون پرابلم ہے اسی وجہ سے تو کافی سارے جوان باگ جاتے لیکن عمر بن خطاب یہ دعا بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک صحابی نے آکے ایک لڑکی جو تھی سامنے سے گزری ہے بیٹھے ہوئی تھی عمر خطاب رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ عمر الممنین میں اس لڑکی کے بارے میں جانتا ہوں اور اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے تو عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ مستند واقع ہے ہی شیڑ کہ میرا کام ظاہر پر ضرب لگانا ہے اندر کی باتیں جاننا میرا کام نہیں ہے میرے سامنے ایک ہجابی عورت بیٹھی ہے تو انہیں دوبارہ بات کی تو یہ الزام کے طور پر لوں گا میں اور پھر تلیے پتا ہے الزام کی سزا کیا ہے عورت پر تعمت کی الزام کی سزا کیا ہے اتنا ہی کوڑے جس کا الزام جس سزا کے لئے اس نے الزام لگایا سوچیں ذرا کہ جس کو کہتے ہیں عمر بن خطاب ہوتے تو ٹرر سے کام پر ہوتے وہی لوگ ٹرر سے کام پر ہوتے جو لوگوں کو جج کرتے پیرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کے سامنے جو اوپن نیس دکھائی ہے حضرت عبدالرمان بن عوف کو باید اوہ یہ ڈر تھا کہ عمر بن خطاب بڑے سٹرکٹ آدمی تو اب وقت صدیق نے ان سے کہا کہ دیکھیں تو اس عمر کو نہیں جانتا جس کو میں جانتا ہوں اور جس حلم کے ساتھ دس گیارہ سال دس سال دس مہینے حضرت عمر بن خطاب نے اوپن نیس کا پورا کا پورا کلچر ریکریئٹ کر کے دکھ دیا اس کے بعد صحابہ اکرام میں یہ جرد تھی کہ سلمان فارس نے کہا نا کہ یہ تُو نے دو کپڑے کیسے پہن لیے تیرا تو ساتھ ہٹ کا جسم ہم پہ پورا نہیں آرہا ہے کپڑا تیرے پہ کیسے آگئے تو انہیں دو کپڑے پہنے میں یہ اوپن نیس صرف اس کلچر کے اندر کیوں ہے ہمارے اندر کیوں نہیں میں اپنے والے صاحب اپنے والے صاحب دوست کے والے صاحب سے اپنے والے صاحب سے اپنے بڑے بھائی سے یہ بات نہیں کر سکتا کہ یہ انکل یا ابو جی یہ تو معاملہ مجھے غلط لگ رہے سوچنے درہ ایک طرف کہتے ہیں عمر بن خطاب کی بہت ٹیرر تھا ان کے سامنے ایک بندلی کی آئی اور مس کری جو گئی خالی دیکھ کے بالکل تھا تو مجھے کیوں ان کو اوپن لی بات کی جارہی ہے ایک عورت نے حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہو کر ایک آیت کی تفسیر چینج کر کے بتائے کہ آپ نے ایک آیت غلط پڑی تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا کہ بدل عورت مجھ سے زیادہ قرآن کو جانتی ہے دیکھیں کوئی یہ نہیں ہوا کہ تم بتاؤ گی عمر بن خطاب کو کہ قرآن کیا ہے اوپن نیس چیک کریں پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مناظرہ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے دن کے لئے دعا ہے نبی علیہ السلام کی کہ اس کو اللہ قرآن کے علمت آکے اور وہ پہنچے بھی اس لیول پہ کہ صحابہ سے انہوں نے کہہ دے کہ کائنات کا کوئی بھی سوال ہو مجھ سے پوچھ لو قرآن سے جواب دوں گا اور دیے بھی اور مگر حضرت عائشہ نے پھر ان کو مناظرے کے دوران مطلب سورہ نجم کی اوپر چل رہا تھا اور حضرت عائشہ نے پھر ان کو ٹھیک کیا کہ غلط پکڑا تُو نے اس چیز کو یہ ہمارے ہاں کبھی ہو کے دکھائے ذرا گالی نہیں چلے گی تو گولی ضرور چلے گی مناظرے میں یا گالی یا گولی کبھی بھی نہیں ہوا کہ مناظرے کے بعد دوستی اور مہک ہو بڑے بڑے بھائی بھی آئیں گے دوستی کرن دشوی نہیں شروع جائے گی بکوز ایبسلوٹ سائکولوجی میں آگئی یہ بات ہے ایبسلوٹ سائکولوجی کا مطلب ہنڈر پرسنٹ سے ملٹیپلا کرنا کہ میرا بندہ ہے تو ہنڈر پرسنٹ مومن ہے اور آپ کا بندہ ہے تو جیسے میں آپ کو مثال لیتا ہوں یا کوئی سب کو پتا ہے کہ اگر میں یہاں پہ نواز شریف صاحب کی تعریف کرلوں برائی کرلوں نواز شریف صاحب نے انگلینڈ میں چوڑی کرے گھر بنائے تو تو آپ سب کے ذہن میں جو پہلا تاثر آیا کہ اچھا یہ پی ٹی آئی کا ہے صحیح سوچیں ذرا یہ کیوں آیا ہے نواز شریف چور ہے اچانک عمران خان نے کہا کیوں کہا میک وی ٹی آئی لور کیسے ہو گیا کیوں ہنڈر پر جیسی میں نے کہا نا عمران خان بھی تو دو نمبر رہا ہے ساری نمبر اچھا پی ایم ایل کی ہو تم تم اچھا تم وہ پٹواری ٹائپ لوگ ہو تم بیچ میں کوئی انسان نہیں ہے بات جو کہی جا رہی تھی کیا کہی جا رہی تھی وہ سب گئی جی جی مرحبت آدم کے دو بیٹے تھے عمران خان نواز شریف یا آپ ادھر ہیں یا آپ ادھر ہیں مطلب باقی کوئی نہیں مطلب کوئی اور بھی تو لوگ ہوں گے جن کو کیوں رائے ہوگی دونوں کے علاوہ بھی انسانوں کی رائے ہو سکتی ہے جو دونوں کی تعریف کرنے والے ہو سکتے ہیں یا دونوں کی برائی کر سکتے ہیں یہ ادھر اور اور کی ادھر سرکولجی ہے یا ہندر پرسنٹ ادھر یا ہندر پرسنٹ یعنی کہ بندے نے اگر کوئی ایسی بات کر دی جس سے آپ ڈسٹیگری کرتے ہو تو اس کا مطلب اس بندے نے زندگی میں کبھی کوئی اچھا کام کام کیا ہی نہیں سیر میں نے کہا نا ابو لہب کے آس پاس یا اوپر لکھیں گے نام یا نہیں آپ کی چوئیس ہے اوپر لکھوں ابو لہب کے بعد ہی نام آنا کیونکہ یہ تو پھر بات کی بات ہے کیا پتہ وہ غلط بات کر بھی دی ہو میں کمرے میں انٹر ہوں اور میں نے وہ کلر کیوں نہیں پیناوا کہانی ختم ہو چکی میں آپ کو پتہ ہے most of the religious speakers جو speakers ہیں جو آپ کے celebrities ہیں وہ جان کے ایسی باتیں مجبوراً کرتے ہیں کہ یہ نا میری جو سننے والی فالیونگ ہے یہ اس سے مجھے زیروں سے ملٹی فلا کر دے تو فرقے کی پرو فرقہ تعریفیں بھی کرتے رہتے ہیں بیچ میں ان سے پوچھے نا جو میں نے تو پوچھتا ہوں کہ یہ کہ کیا آپ نے کہتے ہیں میں کیا کروں ان کے کان بھی تو کھولنے تھے کان نہیں کھولوں گا تو دل تک باکہ جائے گی اس لئے میں بریلیوں بیٹھ کے آلہ حضرت آلہ حضرت بولتا رہتا ہوں تاکہ بریلیوں سننے تو سی اس لئے میں دیوبندیوں میں بیٹھ کے عشت والی دھانوی صاحب کی تعریفیں کرتا رہتا ہوں تاکہ سننے تو سی اور کیا کر رہے ہو آپ اپنے شکل بدل لیتے ہو اپنے دل بدل لیتے ہو لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ان سے دل نہیں بدلتا تدریج کے ساتھ لے کے آ رہا ہوں بہت بہت بڑا نام ہے پاکستان میں نام ہی سے نہیں لے رہا پرناہ آپ اس کو زیرو سے ملٹیپلائے کر دیں گے سو آلہ حضرت چلو اٹلیس سمجھ کے چل رہا ہے کوشش تو کر رہا ہے کبھی بریلیوں میں اللہ حضرت کی تعریف کر کے اللہ کے راستے پی لانے ہی کوش کر رہا ہے کہ پھر کے باندھ کر دوں مگر نہیں ایسا میرے ساتھ بھی ہوا تھا میری ایک یوٹیوب کی ویڈیو تھی جہاں میں نے ویڈیو شوٹ کی تھی اس کے پیچھے خانہ کعبہ کی رضی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھی تو مجھے ایک کومنٹ کیا گیا اس ویڈیو کی نیچے کہ موچھیں تو آپ کی نہیں ہیں اور تصویریں آپ نے وہ لگائیں ہیں یہ کیا ہے مطلب وہ انہوں نے ایک خاص فرقے سے جوڑا رہا اچھا اچھا آپ در شکل سے دیوبندی لگتے ہیں کہا ہوں آپ کے گھر میں بریلوی گھر میں دیوبندی کیسے آگیا اور انہوں نے کہا ہوگا فیران دے کارک موسیٰ نہیں بلکہ الٹا کہا ہوگا میں یوکے میں تھا تو بڑی ایک بہت جامعہ مسجد تھی اور ادھر ایک بچہ آیا 17-18 سال کا سفید چلوار کمیز نہا کے تیار ہو کے جمعہ کی نماز پہ وہ آیا توپی بھی پہنی گی چھوٹا مول بھی آیا تو اس نے اس کو کہا کہ میں نے ازان دے لی اس نے کہا تم روم میں آمد تمہاری ازان سنتا ہوں they both went away تو ادھر کے بعد وہ آیا اس نے کہا ٹھیک ہے تم ادھر ہی اگلی سافر میں بیٹھو میں بھی جیسی باقی لوگ آتے ہیں تو ٹائم ہوتا آپ کو بتاتا ہوں آپ ازان دیں سپیکر میں آکے مائک میں آکے تو جیسی وہ وہ بچہ کھڑا ہوا اور کچھ بزرگ آکے بیٹھے اگلی سافر آپ کو پتا ہے سفوں میں جگہیں فکس ہوتی ہیں جو کریبی لوکل بزرگ ہوتے ہیں کریبی نہیں وہ جو بزرگ ہیں اور جو ریگولر آنے والے ہیں وہ کہتے ہیں رائٹ ہمارے ہیں وہ ہماری رائٹ ہیں تو وہ آکے ادھر بیٹھے اور اس مولوی نے اس کو ہیڈز اپ دیا کہ آپ دہیں وہ کھڑا ہوا تو ساتھ ہی انہوں نے اشارے کرنا شروع کر دیئے اس کی داڑی نہیں ہے سنانا اگلے انہوں نے انہوں نے اتنا فورس کیا اس مولوی کو کہ آپ اسے اذان نہ کرنا اس بچے کو پیچھے بٹھا دیا گیا اور کنونشنلی جو مولوی آکے اذان دیتا ہے اس نے آکے اذان دی تو میں نے کہیے یہ بچہ اب دوبارہ مسجد تو نہیں آئے گا کیونکہ اس کو اتنا مطلب بسکرج کر کے شیٹر کر کے اس کو بھیجا جا رہا ہے وہ میرے ساتھ ہی ہوا تھا میں بہت عرصے بعد مسجد گیا تو مسجد کے امام صاحب نے کہا آج کتوں یہ آدھا آگئی اس کے بعد میں دوبارہ نہیں گیا اور کئی سال نہیں گیا تو اسی برا سے کہ میں جب جاؤں گا دو تین دن کے گیپ کے بعد ہفتے کے بعد تو مجھے یہ سننے کو ملے گا کہ کدھر اور پھر ہم جب نماز ہیں اور دین کی طرف آتے ہیں تو ہم پھر ہر محفل میں بیٹھ کے جج کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم تو جنت ہی ہو گئے ہیں اور باقی آپ تو جینز اور جاؤگرز میں ہیں تو پتہ نہیں آپ کا تو کوئی آگئے بکل حضرت کہتے ہیں کہ حضرت واسر مطلعہ کہتے ہیں ان کی ایک آڈیو میں سن رہا اندھر نے کہا کہ جس انسان کو تم دوزخ میں بھیج رہے ہو یاد رکھنا اللہ اسے تم سے پہلے جنت میں بھیجے گا صرف تمہارا یہ گمان غلط کرنے کی لگے تم ہوتے کونوں اس کو دوزخ میں بھیج رہے ہو تم بتاؤ گے کہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں مجھے اچھا بات آپ کی بات یاد آگئی میرے ایک سیشن کے دوران بزرگ نے مجھے بتایا بچوں کو غلط کمپنی کا نقصان بتائیں یہ بہت منپلیٹیو دوست ہوتے ہیں یہ کوئی ہیروین کی یا کوکین کی محفل میں جاتے ہو تو کیسے وہ گلے ملتے ہیں تمہیں کتنا اچھا فیل کراتے ہیں پھر وہ آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں پھر کوکین پر ڈالتے ہیں اینائی سیر آپ کو یہ ساری چیزیں پتائیں کہتے ہیں ہاں بلکل ہنگر تو پھر یہ مجید میں کیوں نہیں کرتے آپ وہاں پہ اس کا الٹا چکا کیوں چلایا ہے بھا آپ نے بچہ آتا ہے تو اس کو بلائیں موٹیویٹ کریں یہ تیکنیک جو رحمانی تیکنیک ہے یہ کوکین والوں نے پکڑ لیا ہے آپ بھی پکڑ لینا تیکنیک تو بلکل صحیح لگا رہے ہیں وہ مقصد انگی غلط ہے یہ آپ نے تیکنیک سے کیوں اناد رکھا ہے بلکل ایسی سیلیبریٹ کرتے ہوتے ہیں بچے کو جب وہ قرآن کی طرف آئے یا حدیث کی طرف آئے پھر اس کو بٹھاتے ہیں اس کی تعریفیں کرتے ہیں عرصت امام غزالی نے کہا کہ جب ایک بندہ ریاکاری میں نماز پڑھے اور آپ کو دکھانے کے لیے تو اس کی ریا کو ہواد ہوگا ہے کیا نماز پڑھے کیا رکوع ہے تیرا کیونکہ ریا کی برکت نہیں ہوتی نماز کی برکت ہوتی ہے تو برکت اس کی نماز جائی رکھے گی اور ریا خود ہی ختم ہو جائے گی یہ اتنا بیسک فلسفہ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ اچھائی کو انڈرمائن نہ کر دینا کبھی سو وہ بابا جی کو بھی وہی بتایا کہ سر آپ بھی یہ ٹیکنیک لگائیں کوکین آروں سے ہی سیکھ لیں اور ڈانس پارٹی میں جو جشن کرتے ہیں کہ اوہ ایک اور دوست آگیا ہمارا کیسے اس کو گلے ملتے ہیں آپ مسجد میں کیوں نہیں ہو گلے مل رہے ہیں اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آگیا کہ حضرت واصف کے پاس ایک بندہ اپنے دوست کو لے کیا ہے جو نشہی تھا اور حضرت نے ان کو پاس بٹھایا چائے شائے کھانا شانا سارا کچھ عرصے بعد اس بندے کو پتا چلا کہ اس کا جو دوست تھا جو نشہ کرتا تھا وہ بڑا ہی بہترین انسان بن گئے چینجڈ مین اور بڑا تو وہ گیا حضرت کے پاس کہتا ہے کہ آپ مجھے بتیں آپ نے نصیت کیا کی تھی اس سے تو انہیں نے جواب دیا کہ میں نے کوئی نصیت نہیں کی تھی میں نے صرف محبت کی تھی اور وہ محبت کافی تھی اس کو بدلنے کے لیے انسان ہمیشہ most of the time وہ اسی محبت کا بھوکا ہوتا ہے اور یہ زبان ہر وہ زبان جانتا ہے ٹھیک ہے نا تو جب آپ اس کو محبت سے کوئی بات کرتے ہو تو وہ کیسے نہیں بدلے گا حضرت کے جملہ ہے کہ زمینی سفر میں اگر کوئی ایک چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے اور یہ بڑی عطا بڑی نصیب کی بات اور یہ جو طولرنس ختم ہوگی ہے جو آپ کا basic question تھا society کے اندر مجھے لگتا ہے کہ یہ جو material gain اور جو rat race لگ گئی ہے نا کہ every single person is running after material gain اس میں اتنی arrogance آگئی ہے اور اس میں time بھی نہیں ہے آپ کے پاس آپ road سے لے کے ہر جگہ پر طولرنس ہی نہیں آپ نے road cross کرنی ہے تو گاڑی والا کو throttle دے رہا اس سے مجھے نا question یاد آگیا جی سوال آگیا میں کوئی اس لئے پہلے جوانس یاد رکھئے کہ مجھے عبد الرحیم گرین بیٹس مشہور سکالڈر ہیں آپ ان کا وہ واقعہ سنیں کہ مسلمان کیسے ہوئے ہیں کہتے ہیں میں شراب کے نشے میں تھا اور مجھے حدیث سنائی گئی تھی کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی نے محبت کیا ہے اور اللہ نے تم سے محبت کرتا ہے کہتے ہیں میں شراب کے نشے میں دھت تھا اور مجھے وہ حدیث پھر بھی یاد تھی کہ ہمارے محلے پورے کو پتا ہوتا ہے شرابی کو نا دور اٹھا دور اٹھو سوچیں وہ بندہ کیسے اللہ تعالی نے اس کو ہدایت دی کس جب وہ فل نشے کی حالت میں تھا کہ بندہ اس وقت مجھے جج کرنے کی بجائے مجھ سے محبت کر رہا تھا حالانکہ میں اس وقت سب سے گندہ تھا اس سے گندہ ہو سکتا ہے کوئی انسان کے شراب کے نشے میں دھت بیٹھا ہوا ہو اور اس کے دوران بھی اس بندے کو بتا رہا ہے کہ ابھی بھی تجھے نہیں چھوڑے گا اللہ اللہ تجھے پھر بھی جب پھر ڈالنے کے لئے ویٹ کر رہا ہے کہ تُو ایک تفاہ آت اسے یہ اتنا بڑا واقع ہے نا یہ بڑے مشہور سکالر ہیں عبد الرحیم گرین کنورٹ ہیں پہلے وہ مسلمان نہیں تھے پھر وہ مسلمان ہوئے تو ہم نے مسلمانوں کو نہیں چھوڑا ہوا وہ غیر مسلموں کو پکڑ کے لے آیا اللہ کی طرف وہ بھی شراب کے گٹر میں سے اور یہ دیکھیں ہم نے ہم نے کیسے اعلان کر دی اعلان برات حضرت کہتے ہیں آپ اللہ سے نہیں بچ سکتے آپ کی پیچھے بزرگوں کی نیکی اور دعائیں لگی ہوئی ہیں اور اللہ سے بچ کے جانا بھی کدھر تو یہی ہے کہ راستے کھلے ہوئے ہیں جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے کسی کو گناہگار تک مت کو اور ہم لوگ بڑی جلدی اگلے کو اللہ کی رحمت سے محروم کر رہے ہیں یہی ہے نا یہی سیکالجی ہے آپ کی تو آگے ہو ہی نہیں سکتا کچھ آپ کا اب نہیں بچے گا اب نہیں بچے گا اچھا واسیم ایک ایک سوال ایک سوال تھا ازادی سے ریلیٹیڈ آپ کے کچھ کشن نہیں آپ کے ذہن میں بھی میں بیسی کے لئے انہوں نے بولا کہ یہ انسان اتنا میٹیلیسٹک ہو گیا ہے اور پیسہ پیسہ یہ بتا دیں کتنا پیسہ کمانا چاہیے پیسہ کتنا کمانا چاہیے پیسہ ہے کیا کتنا سکتے ہیں اس نے کوئی ڈالر ویلیو لگا لیا کہ اتنے ڈالر ہوں گا تو کافی ہیں آپ کی اپنی لائف جو ہے نا وہ آپ کو خود بتاتی ہے کہ آپ کی ریکوارمنٹ یوٹیلیٹی کتنی ہے بجلی کا بل کتنا آنا ہے مینڈیکل ایکسپینسز کیا ہیں فیسیں کیا ہیں یہ کیا ہیں یہ بیسیک یوٹیلیٹی ہے وہ یوٹیلیٹی آپ ایکسٹرپولیٹ کرتے ہیں بغیر کسی اپنے آپ کو اللہ ثابت کیے اور جو اپنے آپ کو اللہ ثابت کرتا ہے وہ پچاس پچاس سال کی پلیننگ کرتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے سامھاؤ کہ پچاس سال زندہ ہے کیونکہ یہ تو صرف اللہ کوئی پتا ہے کون کتنے سال زندہ ہے حامل لیکن پتا چلتا تھا تو ہم نے وہ ڈالر اماؤنٹ نکال لی ہوتی ہے ملٹیپلائی بائی فیفٹی یئرز سیونٹی یئرز تو جس بندے کو یہ پتا ہو کہ اس کی یوٹیلیٹی کیا ہے تو اس کے لئے تو بہت آسان ہے کہ اس سے زیادہ جو کچھ بھی آ رہا ہے وہ سر پلس ہے میرا اتنے تاک کی مجھے محنت ریکوارڈ ہے کہ آئی اتنے میرا آسانی سے انتظام چلتا رہے دوسری بات یہ تو وہ ہیں جنہوں کے کوئی مقصد مقاصد نہیں ہیں تو وہ تو مسلمانوں کی اس شعور اسلام کے شعور تاکی نہیں پہنچا ہوا مجھے اگر کوئی کہنا کہ سائل صاحب آپ کتنے پیسے چاہیے تو میرے پاس ایکسپینس شیٹ فیزیبیلیٹی پروگرامز کی پڑی بھی ساری فیزیبیلیٹی تمام پروگرامز کی کہ جو اس وقت انسٹلیشن فیز کے اندر ہے تو مجھے میں لیٹرل ہی میں آپ کو دھائی تین سو کروڑ پر مانگوں گا آپ سے چاہیے مجھے اتنے اس وقت چاہیے مجھے زیادہ بھی چاہیے ہو سکتنے بعد میں کہ کہاں کہاں پہ کون سا سپتال بنانا ہے کہاں کہاں آپ مقصد بتائے گا کہ کتنے پیسے چاہیے پیسہ تھوڑی بتائے گا کون سا مقصد بناوں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پیسہ آپ کو اللہ کے والے مقصد بنائیں کہ میرے پاس پچاس پانچ سو کروڑ آگیا ہے اب بتاؤ کدھر کہ جب ملشیدیں بنانی ہیں کبھی آج تاک ایسا ہوئے کبھی بھی نہیں ایسا اور نہ ہی حضرت ہوگا سو ہماری بیسک سائکولوجی کے خلاف ہے جو پیسے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں ان کی ذرا فیسینیشن کرب دیکھیں اللہ تعالی نے کیوں قرون کے اوپر آئیتیں نکال دی ہیں سوچیں اللہ نہ بتاتے اس کا کتنا خزانہ تھا تو کیا فرق پڑتا تھا گناہ تھا کوئی اور تھے اس کے میں آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں اس کے بعد کسی چیزی کسر نہیں دے گی میرے دھائی گھنٹے کے ایک سیشن ہے اس کے اوپر آپ کو میں دو منٹ میں بتاتا ہوں کہ نبی علیہ السلام سے زیادہ کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا امت کا میری امی بھی نہیں ہو سکتی آپ کی امی بھی نہیں ہو سکتی آپ کے ابو بھی نہیں ہو سکتے میرے ابو بھی نہیں ہو سکتے نبی علیہ السلام کی ڈریکٹ حدیث سنا رہا ہوں کہ میں تمہارا تمہارے نفس سے بھی بڑا خیر خواہ ہوں تمام اعملتیوں کو پتا ہے آپ کی امی آپ کے لیے میری امی میرے لیے سب سے پہلے آپ سب کی دعائیں وہ ہیں میری امی کی دعائیں میری بھی اپنے بچوں کے لئے سیم ہیں سب سے پہلی دعا کیا ہوتی ہے یہ اللہ اس سے دیں یہ اللہ اس کو رزک دیں اور تیسری یہ اللہ اس کو پانچ سو سال کی عمر دیں یہ ہی ہے کہ اتنا پیسے جو اس کو مل گیا ہے تو اس کے پاس ترائیم پی تو گزاریzes پیسے کے ساتھ یہ ٹاپ تری ٹاپ فائی دعائیں ایسی ہیں چلیں کوئی پلاسٹک کا کوئی یہ نہ سمجھے مجھے کہ میں نے کوئی بہت جج کر دیا پلاسٹک ججمنٹ دے رہا ہوں لوگ ایمان کی بھی دعا کرتے ہیں بالکل کرتے ہیں اپنے بچوں کے لئے جو بھی سب کے لئے مگر یہ ٹاپ ٹو تھری پریئرز کے اندر اتنا ہمیں پتا ہے کہ کیا کیا مانگنا ہے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہمیں جو کچھ اصل میں چاہیے تھا وہ اللہ کے نبی علیہ السلام مانگ چکے ہیں ہمارے لئے نبی علیہ السلام نے کہا یاد اللہ میری امت پہ وہ عذاب نہ لیں جو پچھلی امتوں پہ آتے تھے ان کو محلت میں محلت نہیں ہے توبہ کے در والا کھلا رکھیں آپ مجھے کہیں سے ثابت کر کے بتائیں میں تو ثابت کر چکا ہوں اس کے خلاف کیا ہے مگر آپ ڈھونے ذرا کہ جو امت کا سب سے بڑا خیر خواہ تھا اللہم اصولی علیہ محمد اللہم اصولی علیہ محمد جو سب سے بڑا خیر خواہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے سب سے بڑے خیر خواہ نے ایک دفعہ بھی امت کے لئے رزق کی دعا کیوں نہیں کی ایک ایسے کرتے نہ تو ہم سب کی ٹیم وقی روٹی اور بڑے بڑے گھر ہمیں ترکے میں ملنے تھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں سے آتے ہیں لوگوں نے کہا تھا مسلمانوں کو تو اسمان سے آتی ہے بن اسرائیل کو آئی تھی نا منو سلوہ ٹھیک ہے کیسے اللہ نے چھینی پھر کہ تم تو اس قابل ہی نہیں ہوں تمہارے اندر کی کیمیسٹری نہیں ہے کہ تم اس طرح کا دیوائن رزق سسٹین بھی کر سکو تمہاری کیمیسٹری کے خلاف ہے خود ہی بور ہو گئے تھے وہ جب فل ٹائم رزق ملتا ہے انسان خود ہی بور ہو گئے کچھ اور کام بتاؤ بھائی یہ تو نہیں ہوتا مسلم سو نبی علیہ وسلم نے اگر ہمارے رزق کی دعا نہیں کی اس کا مطلب ہے کہ مقصد کچھ ہو رہا ہے ورنہ وہ ہماری پیسوں کے دعا کر جاتے کوئی روک ٹوک نہیں ہے اب اس کی الٹی دعا بتاتا ہوں کہ نبی علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی شکر کریں کہ آپ لوگوں کے لیے دعا نہیں کی ٹھیک ہے کہ یا اللہ میری اولاد کا اتنا رزق رکھیں کہ بس روح اور جسم کا تعلق رہے اس زیادہ نہ دے دیں بس زندہ رہ لیں بس کہ کس طریقے سانس چل رہی ہے میرے بچوں کی تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہاں فاطمہ اور علی کے پاس تو پیسے بہتے ہیں اللہ اللہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے سوچیں ذرا آپ اپنے بچے کے لیے ایک دفعہ وہ دعا مانگ کے دکھائیں جو نبی علیہ وسلم نے اپنے بچوں کے لیے مانگی ہے کہ یا اللہ میرے بچوں کو بس اتنے پیسے دیں کہ روح اور جسم کا تعلق مینٹین رہے اور کچھ نہ دیں آپ کبھی سوچ سکتے ہیں میں آپ کے بچے کے لیے دعا کروں آپ نے مجھے گھائیں دینی ہیں کہ تو ہوتا کون ہے اس طرح کی بدعائیں دینے والا اس کو بدعانی بدعائی سمجھتے ہیں آپ اپنے بچوں کے لیے اس کی الٹی دعا کریں نبی علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کر گئے گئے پھر اگر اتنی تھی ایک علم نے مجھے کہا مفلسی اس کے خلاف دعا کی ریکمینڈیشن مفلسی کے خلاف دعا کی اکروف بلکل ہے کون کہہ رہا ہے کہ پیسے کم ہونے کی دعایں کریں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پیسوں کی دعا کیوں نہیں کی نبی علیہ وسلم نے میرے لیے یا امد کے لیے سلام سے بڑا خیر خواہ اتنی یونیورسل کونسپٹ کو اوورلوک کر گیا ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ وسلم پیسوں والے کونسپٹ کو اوورلوک کر جائیں ہوا ہی نہیں کبھی ہر انسان کو پتا کاش بانہ کیا رکھا ہم نے یا اگر یہ پیسوں والے روزی روٹی کا مسئلہ نہ ہوتا پھر دیکھتے میں کہا جہاز کرتا پھر میں سو ہزار مزیدیں بناتا مدرسے بناتا میں پھر ٹائم نہیں پیسے بنا رہا ہوں ہر انسان نے اپنا اپنا بانہ رکھا ہوا ہے کیا چوبیس گھنٹے میں سے اٹھارہ گھنٹے تو پیسوں میں لگ جاتے ہیں میں اللہ اللہ کہاں سے کروں بس پاہنے نمازیں پڑھنے بڑی بات اللہ کی تقسیم امیر اور غریب نے یہ قریب اور دور کیے بلکل بلکل صحیح کہا آپ نے یہ اگر ہوتی تو نبی اسلام سب سے پہلی یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میری امت آٹھا ڈس ڈس گھنٹے بکڑیاں چلا رہی ہے تجارت کر رہی ہے تین دن چار چار مہینے میں اسمان غنی غائب رہتا ہے مجھے وہ چاہیے مجھے اس کے پیسے کر دے بس اس طریقے سے میرے بچوں کو اور تمام احمد کو پیسے دے دے تاکہ یہ تری طرف دھوڑیں یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا منو سلوہ کا واقعہ سنا کے بلاسٹ کر دیئے سیکالوجی کو کہ تم جس دن سوچو گے نا کہ کاشت سارے پیسے ہو جاتے تو کام ہو جاتا تو یہ ہوا تھا ان کے ساتھ ہوا گیا تھا سارا کچھ اور الٹی طرف بھاگے اللہ سے وہ so this is why میں ذرا اموشنل ہوں اس کانسٹ پر کہ ہر بندہ ساحل عدیم صاحب آپ پیسےوں کے خلاف بات کر رہے ہیں اسلام میں درویشی ڈال رہے ہیں کاش میں ڈالتا درویشی بہت آگی کا لیول ہوتا ہے میں بیسک انسان کے لیول تک آنے کی بات کر رہا ہوں درویش تو اسمان کا زتارہ ہوتا ہے درویش کو چھوڑیں ابھی آپ اور بیسک انسان میں تو آئیں کس نے کہا ہے پیسے نہ پنائیں آپ دیکھیں کیوں منانا چاہ رہے ہیں آپ پیسے آپ اپنے گھر گھڑیاں چاہ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے پھر یہ تو نہ کہا کریں کہ کارون غلط ہے آپ کی ویڈیو میں میں نے آپ نے ایک واقعہ سنایا تھا حضر باباکر صدیق کہ وہ نماز قائم ہو رہی تھی اور پھر پہلی صف سے جیہاں دیکھیں وہ ایک غلام پہلی صف میں ابو بگر صدیق نے دکھا کہ پہلی صف میں جگہ نہیں ہے تو غلام سے کہا کہ یہ درم پکڑ دو یا چار درم تھے تو جگہ بدل لے تو غلام نے کہا چھے کہ آ جائیں تو پھر نبی علیہ السلام سے ابو بگر صدیق نے کہا کہ پیسوں کی یوٹیلٹی یا رسول اللہ میں نے آر نکالی ہے کہ یہ چار درم میں نے اس کو دی ہے پیسے کام آگئے اور میں پہلی صف میں آگیا وہ دوسری صف میں چلا گیا نبی علیہ السلام نے شاہد ہم رہا کہ ابو بگر پیسوں کی یوٹیلٹی نہیں ہے پیسہ جب تیری جیب میں تھا تو تجھے اس نے دوسری رخ میں رکھا ہوا تھا جب وہ اس کی جیب میں گیا تو وہ پیچھے تیری جیب میں آگیا یہ پیسوں کی نقصان بتا رہا ہے پائدہ نہیں بتا رہا یہ بوجھ ہے جس کو جتنی جلدی شیڈ کرے گا اللہ کے قریب پہنچے گا جو مال تم نے اپنے جانے کے بعد ویسے ہی چھوڑ دینا ہے اسے جیتے جی کیوں نہیں چھوڑ دیتے اسے کیوں نہیں تقسیم کر دیتے نہیں نہیں وہ کیسے چھوڑیں گے سر وہی تو بات ہے نا جب ماں باپ کرپت ہوں گے تو بچہ مہا کرپت ہوگا ماں باپ نے بلین کی دعا مانگی ہوگی تو بیٹا ٹریلین کی دعا مانگے گا یہ کومن سینس کی بات بتا رہا ہوں آپ کو نبی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شاہد ہوں کہ آپ میرے بعد بد سے بدتر کے زمانے آئیں گے تو میرا بیٹا میرے والے زمانے سے بدتر زمانے میں آئے گا why would I not assume کہ نبی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے ہر زمانے میں برائی اور جھڑ پکڑے گی اور زیادہ چاخیں اور زیادہ پھل دے گی so it's a bigger problem کہ اگر آپ اللہ کے فوجی نہیں بن رہے اللہ کے فوجی بنیں گے تب آپ کے گھر میں ریجمنٹیشن ہوگی اللہ کے قوانین کی کہ کس طریقے سے بھئی دنیا کو دیکھنا ہے کس طریقے سے انسانوں کو دیکھنا ہے اور سب سے بڑی بات کس طریقے سے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کون ہوں کدھر تھے آئے ہوں کیا کرنا ہے میں نے در جانے اور آنے میں کوئی فرق کیا تھا دنیا کا کے نہیں میں دنیا کو ویسے ہی چھوڑ کے جیسے میں آیا تھا تو پھر میں بھی وہی چیڑی قوائی ہوں جو آیا گھنسل سے نکلا چین چین کرتا رہا ساری عمر چین چین کرتا رہا کیوں کیونکہ مجھے وہاں پہ بھی دانا نظر آ رہا ہے وہاں پہ بھی دانا نظر آ رہا ہے آیا بچے گینے سو گیا اللہ پھر صبح آ گیا دفتر واپس آیا بچے گینے پورے ہیں سو گیا مطلب یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہوں گا میں جو انسان کے لانے قابل نہ ہو مسلمان کے لانے قابل کیسے ہو سکتا ہے ہم تو چڑی قوہ ہیں بس کونسل میں جائیں مسلم بھی آپ کے ایک question تھا ازادی سے related اچھا ازادی سے related ابھی ازادی پہ کچھ ایک واقعہ ہوا بڑا دردناک کے جس میں کوئی کہہ رہے لگ بگ چار سو لوگ تھے جنہوں نے ایک خاتون کو ان کے کپڑے پھاڑے اور بڑا مطلب ہی نہیں کہ ایک بڑا کوئی تکلیف دے وہ جو بھی جہاں پہ بھی وہ سوشل میڈیا پہ شیئر ہوئی تو یہ جو ہمارے معاشرے میں یہ جو کس طرح سے ایک مطلب نام کے تو یہ مسلمانی ہے تو کیسے ایک چار سو بندہ ایک خاتون کو نقصان پہنچاتا ہے ایک فیمل کو نقصان پہنچاتا ہے اور کوئی بھی انسان بیچ میں ایسا نہیں ہے کہ جو ان کو روک سکے یا منع کر سکے تو یہ جو کیونکہ یہ بلکل اس واقعے نے ہلا کے رکھ دیا تو یہ بتائیں کہ یہ جو سننے والے ہیں کہ یہ ایسا کیوں مطلب ہم تو بڑی امید کرتے ہیں کہ بہتر وقت آئے گا اچھا وقت آئے گا لیکن اس واقعے کے بعد تھوڑی حالات بڑے کوئی خطرناک لگ رہے ہیں تو اس کی اوپر ذرا بتا دیں دو چیزیں ہیں ایک تو جو ماب سائیکالوجی ہوتی ہے نا وہ مسلمانوں میں ہو یا غیر مسلمانوں میں جب ایک ملیشیا فارم ہوتی ہے نا تو آئی کیو ڈراپ ہو جاتا ہے اس کو ہی ماب سائیکالوجی کرتا ہے ایک لئے آئی کیو آدھا رہ جاتا ہے کیونکہ پھر آپ صرف کوٹرزول بیس بیہیویر نکالتے ہیں اس کی سائنس میں میں نہیں جاتا ویسے بتا دوں کہ اچانک ریلہ جواب آپ کے آس پاس سے گزرے گا انسانوں کا آپ کے بس میں نہیں رہے گا آئی کیو اتنا ڈراپ ہو جائے گا کہ آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ میں اس ریلے کا حصہ نہیں ہوں مجھے تو یہ نہیں پتا کہاں جا رہا ہے آپ ریلے کا حصہ بن جائیں گے جس کو ماب سائکولوجی کرتے ہیں اس سائکولوجی میں انسان زومبی کی طرح ایکٹ کرتا ہے سو اب وہ ماب جس نے سٹارٹ کی تھی وہ وہاں پہ کیوں پائی گئی تھی یہ ایک اصلی اور جنرون سوال ہے کہ وہ لوگ کیوں آئے تھے ادھر آزادی کا لفظ تو میں بڑا کوشیس لی لینا پڑتا ہے ہمارا وہ دور ہے پہلے دور میں جو غلام ہوتے تھے غلام بندیاں ان کی انٹیگریٹی اور ڈگنیٹی کا ان کی اسٹیم کا تقاضی تھا غلام کی بھی اسٹیم کا تقاضی تھا کہ اس کو پتا ہو میرا آقا کون ہے یہ ایک غلام کی منٹیلٹی کے اندر بھی یہ غیرت کا غیرت کا تقاضی تھا کہ میں اس بندے کا غلام ہوں اور کسی اور کی غلام ہی نہیں کروں گا یہ غلام کی غیرت بتا رہا ہوں آپ کو پرانے دور میں جب تک سلیوری رہی ہے ہم وہ دور کے غلام ہیں ہم کہ ہماری غیرت اتنی خزیروں پر چلی گئی ہے کہ غلام تو ابھی بھی ہم ہیں وہ بتاتا ہوں کس کی ہیں ہم آج کل کے دور میں وہ غلام ہیں ان کو اپنے آقا کئی نہیں پتا ہر تیسرا بندہ آ کے آقا ہی کرتا ہے اس کی اسی طریقے تابداری کرتے ہیں بلکہ اس دور میں کیا تابداری ہونے سے جو ہم کھولی کرتے ہیں ایسی علیہ السلام نے اپنے ہواریوں کو ایک بار پکڑا انجیل میں بڑے ترسیل سے واقعہ لکھا ہے کہ اپنے ہواریوں کو لے گئی اور انہوں نے کہا یہ الیون گیٹس جو کہ روم نے بنائے ہوئے تھے اپنے دونوں بھی پیگنیزم کے اندر کہ یہ فرٹیلٹی کا گیٹ ہے یہ رزک کا گیٹ ہے یہاں سے دروازے بنائے ہوئے تھے انہوں نے جرلوس صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا سا آگے تو انہوں نے کہا یہ بارہ دروازے دیکھو تو ہمارے نے کہا یا رسول اللہ اپنے تیسہ کو کہ یہ تو کیا رہا ہے اسے باہرما دروازہ ہے نظر نہیں آتا دروازہ بارہ ہے نظر نہیں آتا باروما کون سا ہے کہ جو موریلٹی کی ڈیفنیشن ہٹا دے گا ریلٹیو موریلزم انہوں نے لیٹرلی ایسی بولا کہ انویزیبل گیٹ آف ہل is way bigger than the visible gates آف ہل یہ جہنم میں جانے کے دروازے ہیں اور سب سے بڑا دروازہ جو انہوں نے بنائے نظر نہیں آرہا کہ ایدر سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے کہ جن کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ کس کے تابع دار ہیں مگر وہ کسی نہ کسی ایسی چیز کے تابع دار ہوں گے جو اللہ کے غیر اللہ کی ہوگی اور وہ اپنے نفس کو فالو کرتے ہو چلیں گے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو پچھلے کہ اب وہ انویزبل گیٹ آف ہیلم نے کیسے کھولا ہوئے ہر بندہ اپنے آگوں مسلمان سمجھ کے بھی اللہ کے دشمن اور لڑکیوں کو پکڑا کرے گا پیسے ہوتے تو پیسوں کو پکڑا ہوتا انہوں نے لڑکی ہے لڑکی کو پکڑ لیا ہے کوئی اور کوئی چیز ہوتی تو اس کو پکڑ لیتے موب سیکالوجی کے اندر یہ وہاں پہ ان کا پایا جانا جو ہے نا اس کی پیچھے جو کاؤز ہے نا وہ بڑی سمپل ہے کہ ہم نے بہت ریسنٹلی چار ایک سو سال پہلے چار سو پچیس سال کر لیں ہم نے ایک عجیب و غریب سی حرکت دوبارہ شروع کیا جو کہ جہلیہ کے دور میں اوپن ہوتی تھی اور وہ کیا تھی کہ اپنے ڈوپامین سینٹرز کے اندر ہم عورت کو ایک پیڈسٹل ڈے بیٹھے عرب جہلیہ کے دور میں اللہ پہ شاعری ہوتی تھی نیچر پہ شاعری ہوتی تھی نمبر ٹو جو کم تر شاعر تھے وہ نیچر پہ کرتے تھے ٹوپ کے شاعر اللہ پہ شاعری کرتے تھے اور جو نیچلے دور کے شاعر تھے وہ عورتوں پہ شاعری کرتے تھے یہ عرب جہلیہ کا الیٹ کلچر تھا اور جو شاعری نہیں جانتا تھا اس کو عجمی کہہ رہے تھے کہ چل تو تو فارغ ہے یہ یہ تین طرح کے شاعر اب اس وقت کے ٹوپ ٹین یوٹیوب پہ جائیں ٹوپ ٹین وائرل ویڈیوز اور گانے سنیں تو وہ ٹوپ کے ٹوپ ٹین جو ہے نا عورت کے جسم پہ شاعری کیوں گے وہ نوسر فتہلی خان صاحب کیوں تیرا جسم سنگے مرمر کا پتہ نہیں کیا آفری 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 مطلب وہ آفری تیرا چہرہ وہ تو تیرا جسم وہ تیری ٹانگیں وہ تو تیرے ہاتھ وہ عورت کو اس طریقے سے صرف جہلیہ کے دور میں اوبجیکٹیفائی کر کے بیوٹیفائی کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہجاب کو جس طریقے سے پلیس کی ہے نا اس دونوں جہلیہ کے دور کے بیچ میں آپ کو اس کی امپورٹنس کے طاب پر چلے گا اب ایک لڑکی جب اس طرح کے فیسنیشن کرو کے اندر پیدا ہوتی ہے نا باپ اس کا نوسر صورت علی خان کا فین ہوتا ہے تو بیٹی نے پھر سنگے مرمر کا جسم ہی بنوانا نہ اپنا ٹیک ہے کومن سنس کی بات ہے اس کو ورسے نے ملایا کہ بھئی جو میرا سیراتونن کا میپ ہے جو میں نے کیا بننا ہے میں نے میں اپنے باپ کا ہیرو بننا ہے تو اپنے باپ کا ہیرو یا ہیرو ویڈیو آئی تھی اس وقت ہم نا مطلب اس ایج میں تھے تو مجھے بھی یہ جب آپ یہ بول رہے تھے تو مجھے وہ ویڈیو سامنے آ رہی تھی بلکل یعنی کہ ہم نے تو اسی سے ہی نا اشارہ لینا ہے نا بلکل تو لڑکیاں جو ہیں نا اپنے جسم کے اوپر شاعری کی عادی ہیں ہمارے ہمارے دور کی لڑکی اپنے جسم کو ابجیکٹیفائی کیوں نہ کرے دنیا میں سب سے بڑی انڈسٹری اس وقت جو ہے نا وہ آرمیمنٹس کی ہے کیوں کیونکہ ایف سولہ مہنگا بہتا ہے ورنہ اتنی بڑی نہیں تھی اتنی نہیں بکھتے اور ٹام آ آک مسل جو ہے نا وہ ٹینک سمیت اسی ملین ڈالر کا پڑھ جاتا ہے دو دو ملین ڈالر کا حالی ایک مسل ہوتا ہے اس کا دائی ملین ڈالر کا حمیلہی اور سو مسل سے کام کا بندل نہیں ملتا راکویل اٹھائیں نا راستیر چار سات کمپنیز ہیں جو کہ سیون ٹریلین ڈالر بنا لے تین سال کا یہ آرمیمنٹس کی نمبر ٹو انڈسٹری کون سی دنیا کی کازمیٹکس ٹام آ آک کا مسل تھارہ تین ملین ڈالر کا اور تیرہ ڈالر کی ایک میک کے لپسٹک شکل ایک جیس ہی ہے مگر یہ اوقات ہماری ہم نے اس لیول تک لے گئے ہیں کہ سوچیں درہ ملوکی سے نیو یورک کی ایف سولان کی جو پرواز ہوتی ہے نا وہ جتنا جیٹ فیول لگتا ہے جتنی مینٹیننس کاسٹ ہوتی ہے پائلٹ کی تنخواہ اور جہاز کی کاسٹ وہ جتنا ڈسٹنس ہے اس ڈسٹنس کے اندر جتنے بھی اورتے ہیں نا وہ جتنی لپسٹک خریدتی ہیں وہ زیادہ پیسے لگ جاتے ہیں رادر دن ایف سکسٹین فلائن تورڈ فرم ون سٹیٹ تو دی ازر یہ سٹیرز رن کر کے بتا رہا ہوں آپ کو میری طرف سے تھوڑی ہیں یہ پاور ہے انسان کی اس فیسینیشن کرو کی عورتوں کو ہم نے ایسے فیسینیٹ کر دی ہے کہ اپنے جسم کی ایک ایک حصے کے اوپر باقاعدہ تیکنیشنز ہائر ہوئے ہیں دنیا میں کہ فیٹ کہاں سے کم کرنا ہے کہاں پہ بڑھانا ہے کہاں پہ گرافٹنگ کرانی ہے یہاں تک کہ پیروں کے اوپر دیفنیشنز اور سمیٹری آئی ہوئے ہیں کہ من آر ہر حصے کے اندر انسٹلیشن اور ڈی اسیمبلی کی بھی پراپر انڈسٹری ہے یہ کیوں ہوتا ہے جب نصر فتیلی خان کو وائرل کریں گے آفرین آفرین تو پھر وہ نیچے بچی آفرین چاہی گی نا نیچے پھر اپنی تو اس طرح کرتے کرتے پھر ٹک ٹاک ٹک ٹاک بڑی بےہیائی ہے بےہیائی تو آپ کے گھر میں ماں اور باپ ہیں بےہیائی جنہوں نے اس طرح کی فیسنیشن نیچے لے کے آئے تھے بچے تو وہی کریں گے جو باپ کا ہیرو ہوگا بچے کا بھی وہی ہیرو ہوگا گھر میں کٹرینہ کیا کس میں لگاتی ہوتی ہیں ماں جو ہیں وہ شارو خان کی فین ہوں گی تب بیٹا کٹرینہ کیا فی نوڑنے کا ملے میں جا کے اور کیا کرے وہ بچارہ اس نارا راکیٹ سائنس پر ہم ٹلنگ یہ ہو آپ کو جس طریقے کی پی ایش ڈی ہم نے کی ہیں نا عورت کے جسم پر اگر ہم نے آدمی کے دماغ میں کر لی ہوتی نا ون پرسنٹ بھی جتنا عورت کے جسم قومے پتا ہے اتنا عالمی کے دماغ پر چل داتا تو دنیا نہیں ہم کسی اور یونیورس کو فتح کر چکے ہوتے ہم بس بس ہر بندہ جیس بندے سے ہی پوچھو بگر ٹو ٹاپ ٹری فیسنیشن میں وومن 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 سوچیں تو صحیح ہمارے تو مولوی بھی وہ مشہور ہیں جو چار چار شادیاں کرواتے ہیں اسلام کے اندر بھی ہم نے عورت بھی چاہیے ہمیں ہمیں مول بھی کیا ہے اسلام میں بھی وہ والا مول بھی چاہیے وہ چار شادیوں کے ٹیکنیک سکھا رہا ہے اللہ بھی ملے گا عورت ملے گی مطلب رائٹ ونگ بھی عورت زدہ لیفٹ ونگ بھی عورت زدہ تو پھر چار چار سو بندہ ہی پکڑیں گے نا کہ لڑکی کو مل جو گئی ہے کومن سنس کی بات ہے وہ تو کبالی پوری ہوئی ہے فتیہ اللی خان صاحب کی جسم سنگیں مرمرا کا جسم کو ہاتھ کیوں نہیں کوئی لگائی پہ it's a monument people are gonna enjoy that monument you made the woman the object and now people are going to enjoy that object this is an object I enjoy it every day you gonna make any woman this object I'm gonna enjoy that object every day as well it's common sense کوئی rocket science نہیں ہے آپ نے خود اس کو utility کے طور پر استعمال کروایا this is a problem of the father this is the problem of the mother this is not the problem of the children اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں اس کے ماں باپا قصور ہے کہ جو اس طرح کی fascination بنوا گیا تھا کہ اس کے بعد اس نے کہا this is the ultimate epitome of my life بس اتنی سی بات ہے آپ کسی ایک زہبی کی شکل دکھائیں اس کے جسم کا حلیہ بتائیں آپ کا پاس چل رہا ہے یہ ایسی چیزیں ڈاکیمنٹ ہی نہیں ہوتی تھی اس وقت ابھی تک لڑائی چل رہی ہے کہ تم ساڑھے چھے پھٹ کے تھے کہ سبا ساتھ اٹھ کے تھے پتہ ہی نہیں کہ سکھو objectify کرتے ہی نہیں تھے انسانوں کو کوئی ایک واقعہ سنا دیں کہ جس میں ایسا کوئی واقعہ ہو کہ جس میں اپنے صحابہ کی فیزیکل جو ہے نا وہ fascination کو کرب کر کے کھچا گیا کہ میں نے ایسا بنید تو وہ جو مائے بھویں ڈھونڈ رہی ہیں حسین ان کے بارے میں پھر دھونے نا اپنے کوئی ہندو نام رکھ لیا کریں confusion نہ کریں نا ہم لوگوں کو کوئی ہندو نام رکھیں کوئی رام سیتا نام رکھ کے آیا کریں ہمارے سا رشتہ لینے کے لیے یہ کیا آپ نے فاطمہ ختیجہ نام رکھے میں یہ دھوکہ ہے سمپل دھوکہ ہے کہ ہم سارے ہندووں والے خیر ہندو بھی اتنا ڈگریڈ نہیں ہیں صحیح بتا ہوں آپ کو اتنا نیچے نہیں کیا ہم تو بالکل نوز ڈائیو کر کے گھٹر میں گئے ہیں ایوہن ہندو بھی کہتے ہوں لانت ہے تمہارے اوپر جائے بڑے لو کلاس لوگوں میں ایک میں ایک مثال بتاؤں جو ہمارے گناہ ہے نا میں آپ کو وصوق سے بتا رہا ہوں یہ common sense اور math ہی question بتا رہا ہوں کہ ابو جہل اور ابو لہب نے بیٹھ کے بقاعدہ ایسے کر کے تعلیم بجانے کیے مسلمان دیکھو نیچے یہ ہمیں کہتے تھے دوزخی یہ نیچے دیکھ کس درجے پر جا کے پہنچا ہے تو دوزخ میں ہمارے پر ٹھٹھے اڑائیں گے وہ کہ تُو بتا رہا تھا ہمیں ہمارے ناموں کے لانت برساتے تھے کہ یہ لو نیچ لا درجہ تمہارا وہ بھی ہم سے اوپر کے درجے میں ہونے جو ہم نے کرتود کی ہیں آپ کو میں ابو جہل کی ویسے لائف سٹوری سنا ہوں تو آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا ہے کوئی عظیم لیڈر کی سٹوری سنای جا رہی ہے غیرت میں کوئی کامپرمائیڈ نہیں تھا اس کا دیاں میں رکھیے گا ہم لوگوں نے غیرت کو خریف کے قصور نہیں ہے یہ یا یا خان عیوب خان نے نہیں کیا یہ ہم ابو نے سٹنٹ مارے ہیں جو پورے ہو رہے ہیں اب اور یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے ایک رخ تو آپ نے دکھا دی ہے جو فیمل والی سائٹ سے جو دوسرا رخ ہے کہ ہم ازادی یوم ازادی آگئی تو ہمیں ویزا مل گیا کہ ہم ویکنڈ موب کے موب باہت جا کے پبلک پروپٹی توڑ رہے ہیں لوگوں کی عزت عبرو کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور شور اور بینڈ اور باجے اور کیا کچھ ہم بجا رہے ہیں رات نہیں دیکھ رہے ہیں میں فجر کی نماز پہ کے بعد میں واک کر رہا تھا چودہ آگست کو پونے پانچ کا وقت تھا اور سٹل ادھر گاڑیاں گزر رہی ہیں باجے بجھ رہے ہیں جھنڈے اٹھائے میں وہ ویزا مل گیا آپ کو کہ آپ جو وٹیبر آپ چاہیں آپ روڈ پہ کر سکتے ہیں پبلک پروپٹی نہیں یہ ویزا تو دیکھیں ان کے ہی گرینڈ فادر جو تھے نا دیوالی پہ ان ہی شہروں میں ہزار سال پہلے اسی طرح باجے لے کے آتے ہو رہے تھے تو ویزا ان کے بعد یہ بہانہ چاہیے ہوتا ہے ہمارے پردادہوں نے دیوالیاں ایسی منائی ہیں باجے لے کے عورتوں کو سامنے جا جا کے چھیرتے ہو رہے تھے میں ایک کوئی ثبوت دیتا ہوں پردادہ نہیں ان کے پردادہ بھی ایسی تھے یہ پوری قوم میں یہ مسئلہ شروع سے رہا ہے حضرت ابو عبیدہ نے جب باؤنڈری آف پاکستان پہ آئی تھے نا تو عمر ان خطاب کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ چھوٹا واقع ہے حضرت عمر کی پوری دنیا پہ حکومت اور پاکستان میں نہیں کی انہوں نے کبھی سوچا ہے اس بارے میں کہ پوری دنیا پہ حکومت عمر ان خطاب کی پچاسی فیصد انہیبیٹنٹ ارتھ کے اوپر حضرت عمر ان خطاب جو تھی نا وہ حکومران تھے سوائے پاکستان کے کیونکہ وہ پاکستان پہ ان کی باؤنڈری تھی پاکستان پہ انہوں نے یہاں پہ آکے صحابی نے خط لکھا کہ یا عمر المومنین یہ حالات ہیں ادھر سورہ سنے اس وقت کی خط کے اندر حالات کیا تھے کہ زنہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے جس لیول کی بھی طاقت ایک بندے کو آتی ہے وہ اپنے سے کمزور بندے کے اوپر طاقت آزمال لیتا ہے عورت اس طریقے سے کھائی جاتی رہی سے یہاں پہ تشتری میں پیش ہو رہی ہے انیس بیس انہوں نے ایسے نقات بتائے جو ایسے لگتا ہے کہ اس چودہ آگست کے ہیں یسٹرڈے کے ہیں کیا پتہ آنے والے کیوں ترداری دور کے ہیں نواز شریف دور کے ہیں عمران خان دور کے ہیں ایسے اگر میں آپ کو صحابی کا نام ہٹا کے اپنا نام لگاؤں نا کہ یہ پاکستانہ نقشہ ہے تو آپ کہیں گے ہاں تو ایسے ہی ہے نا پاکستان تیکھیں عمران خطاب نے پھر کیا جواب دیا ان کو کہ لکیر کھینچ اور نورس کی طرف فکر کا رکھ کر اتنے میرے پر ٹائم نہیں we will deal with this later i have other headaches to worry about یہ ہیں ہمارے سکر داداؤں کے کرتوت جو کہ ابھی ہم بورے کر رہے ہیں حضرت واصف کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں تک اسلامیات پہنچی ہے اسلام نہیں پہنچا اور جلسے جلوسی پہنچے تو یہی مسئلہ ہے کہ ازادی میں نے کہا نا کہ پہلے والے غلاموں کو پتا تھا کس کے غلام ہیں ہم وہ غلام ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ کون سا حق ہے ہمارا we are obeying the worst of the worst things determined by the most incompetent people ان کی ہم چارٹر کی غلامی کری جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو اس چیز کے اندر نعوذ باللہ اس arrogance کے ساتھ ثابت کرتے ہیں کہ logical بھی ہم ہیں Einstein بھی ہم ہیں Tom Cruise بھی ہم ہیں اور مطلب ہر چیز کے best attributes ہمارے اندر آ گئے ہیں اور آگے سے تھٹھٹھے بڑھاتے ہیں دوسروں کے پڑھے ہیں دیکھ ان لوگوں کے اندر سینس ہی نہیں ہے یہ یہ پینڈو ہجاب کر کے آئی بھی ہے اس کو تو اللہ نے دیا ہی نہیں بس لوگ مجھے تو ایک بندہ نے کہا یارے آپ اتنی دنیا پوری پھر رہے ہیں ایسی انگریزی بولتے ہیں آپ دوری دنیا کی سائنس کی ڈگری ہیں آپ کے پاس ہیں یہ آپ نے کہا پینڈووں والے کام شروع کر دی ہیں یہ پانچ پانچ وقت نواز پڑھتے رہتے ہو ستا ہاں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ہیں پینڈو پینڈووں والے کام ہی ہیں بس بلکل صحیح کہا آپ نے کچھ تو تفریق ہو تیرے اور میرے میں تو مجھے پینڈو ہی سمجھ یار میرے درمیان میں اپنے اس فلسف ہے کہ دیوار تو کئی تھی کہ کون سے شہر میں چلا گیا ہے پومپی سے آیا ہے میرا خیال ہے جو جو شہر نے بنایا تھا اپنا اپنے کرتود کرنے پورے کرنے کہیے it's a problem کہیں ہوئی بات چلی جائے گی ویسے میں آپ کو بتا دوں اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ کیا تمہیں اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا اللہ بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن پاک میں آیت سنا رہا ہوں آپ کو اس شخص کو دیکھ جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا کے بیٹھ گیا مطلب خود سوچیں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے description دے رہے ہیں کہ کسی شک میں نہ رہنا تم مسلمان نہیں رہے ہو تمہارا اللہ ہی کوئی اور ہے یہ اللہ بتا رہے ہیں یہ کوئی یوں کوئی اقوالِ ذریع نہیں سنا رہا ہوں کوئی نصیت نہیں ہے کسی ضعیف حدیث یا کسی صحابی کا کول نہیں سنایا آپ کو کہ آپ کہیں اوہ اس کی سنت دکھاؤ قرآن کی آیت سنایے آپ کو کہ تو اس شخص کو دیکھ جس نے نفس کو اپنے رب بنائی ہوا ہے اس کی تابداری ایسے کرتا ہے جیسے کہ میری تابداری کرنے کے لئے قرآن پکڑا اس نے so it's a problem of where on the center table of the living room جب ماں باپ center table of the living room جو ڈسکشن کرتے جہاں پہ وہ ہیرو ڈکلیئر ہوتا ہے وہ علا ہیرو نیچے بچے فالو کرتے ہیں میں نے وہ بننا ہے اس لئے بچے سلمان خان آمیر خان بن رہے ہیں کیونکہ اوپر دلیب کمار ہیرو تھا میرے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا میرا بیٹا ایکسرسائز نہیں کرتا میں نے کہا آپ کرتے ہیں تو ہسنا شروع گیا کہتا ہے تو آپ نے بات ہی ختم کر دی میں نے کہا میں نے تو بات شروع کی ہے آپ ایکسرسائز سٹارٹ کریں گے تو بچہ کرے گا یہ ایکسرسائز ڈسکس کریں بات اس کو فیسنیٹ کریں جب تک فیسٹیوٹی نہیں ہوگی نیچے ہیرو ڈیزم نہیں آئے گا بچے پھر ٹک ٹاک پہ ہیرو بنیں گے اگر آپ ہالی ووڈ کے ہیرو بننا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو شارٹ کٹ مل گیا ہویا بلکہ چڑھاتے ہیں اب وہ کتنے پیسے بناتے ہیں میں آپ کو پتا کتنے پیسے بنا لیتی ہوں یوٹیوب سے اور پھر سیلیبیٹ کی رہتا ہے کہ بزنس سینس ہے بچے کی آپ کو پتا پاکستان میں پونڈ انڈسٹری چل رہی ہے لڑکیاں اپنے کمروں میں بیٹھ کے آن لائن ویب کیم کے سامنے فاش پورناغرفی والی حقیتیں کر رہی ہیں اور پیسے بنا رہی ہیں پاکستان میں آپ کو پتا یہ کرنٹ سٹیٹس بتا رہا ہوں آپ کو آن لائن پونڈ سٹار پاکستانی مسلمان بچیاں یہ کیوں پیسے پیسے بنانے چاہیے کتنے پیسے چاہیے دنیا میں اتنے پیسے چاہیے کروڑوں کی باتیں عربوں کی باتیں ہوں گے گھروں میں تنیچے بچے پھر بنا کے دکھائیں گے آپ کو کروڑ عرب چنہیں آج کی گفتگو کو سمیٹھتے ہیں انشاءاللہ اگلی نشیس میں اور سوشل ایشیوز کے پر بات کریں گے صاحب بھی ہم آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ آپ نے ٹائم دیا اور بہت مفید باتیں ہمیں بتائیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور امیت ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ